جماعت والوں کے لیے قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ محسن صاحب مہاراشتر سے پوچھتے ہیں سفر میں پندرہ دن سے زیادہ رہیں تو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن بیرون ملک سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ رہنے کے باوجود بھی قصر نماز ہی پڑھتی اور پڑھاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے خوف خدا بھئی وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی شہر میں جب مسافر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا پھر پوری نماز پڑھے گا تو بیرون ملک سے جماعتیں آتی ہیں وہ کسی شہر میں یہ نیت نہیں کرتی کہ ہم نے ہاں پندرہ دن ٹھہرنا ہے وہ بلکہ مرکز کے تابعے ہوتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہم اس شہر میں ٹھہریں گے کتنا تو وہ گھوم رہی ہوتی ہیں ایک ہی شہر میں اور بعض دفعہ اس میں وہ ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو جب تک وہ اس کنفیوزن کی کیفیت میں ہوں گے تو اس وقت تک وہ مسافر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے ہاں جب ان کو مرکز سے آرڈر آ گیا کہ آپ نے یہاں فلا جگہ پہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کرنا ہے تو پھر وہ ارادہ کریں گے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا پھر پوری نماز شروع کر دیں گے لیکن جب تک وہ تردد میں ہے تو چاہے ایک شہر میں ان کو دو مہینے بھی ہو جائیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے سفر والی نماز